یہ فرمائیے جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب آج چیف جسٹس بنے وہ پروربیلی جیسے کہا جاتا ہے کہ آگ کا دریاء عبور کر کے آئے یا پلسرات عبور کر کے آئے لیکن ان کی آج حلف بردارین میں میں نے دیکھا صدر پاکستان وہاں پر موجود تھے نگران وزیر آدم وہاں پر موجود تھے سپریم کورٹ کے سارے ججے دھدرات وہاں پر موجود تھے آرمی چیف وہاں پر موجود تھے ڈی جی آئی ایس آئی وہاں پر موجود تھے نگران کابینہ کے لوگ تھے تو یہ جو ایک تقسیم کا تاثر تھا آج تو رضا حیات حراج صاحب وہ زائل ہوتا ہوا مجھے تو نظر آیا مجھے تو سب ہی کٹھے بیٹھے ہوئے نظر آئے کتنا حوصلہ افضاء آغاز ہے جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کا جی اسلام علیکم پرچا صاحب بہت مربانی اور بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا سر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک تاثر جو پاکستان میں جا رہا تھا کہ شاید سپریم سپریم کورٹ میں کچھ ڈیوائیڈ ہے یا تقسیم ہے یا ججز کے جو فیصلے ہیں ان میں کوئی اختلافات آ رہے تھے ہم نے اس کو سیاسی رنگ دینے کی بارہا کوشش کی لیکن باہر کیف ہر ایک پرسنل رائے تو ہو سکتی ہے میرے نزدیک یہ چیز نہیں تھی یہ ایک ناخشگوار واقعہ پیش آیا تھا فائز عیسیٰ قاضی صاحب کی ٹنیور میں جس میں ان کے اوپر ایک ریفرنس بنایا گیا پچھلی حکومت میں جو کہ انتہائی انڈیزاریبل تھا تو اس کی وجہ سے یہ تاثر کو ذرا تقویت ملی کہ شاید کوئی تقسیم ہے لیکن آج آپ نے دیکھا کہ آئین کی فتح ہوئی قانون کی فتح ہوئی وہی آہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کل تک اس میں پہ ایک الزام لگایا گیا تھا وہ الزام بھی ختم ہوا اور آج انہوں نے بطور چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان انہوں نے آئین کی پاسداری کا آئین کے تحفظ کا حلف اٹھایا مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ سپریم کورٹ میں کوئی تقسیم نہیں اور فائز عیسیٰ صاحب کے لیے ہماری ایک نیک تمنائے ہیں اور یہ توقعات ہیں کہ جو ان کے بارے میں پاکستان کی عوام ایک توقع رکھتی ہے وہ اس پہ پورا اترنے کی انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے انصاف فقط ہونا نہیں چاہیے انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے اگر ایک فریق پابندے سلاسل ہے تو دوسرا اگر وہ بھی اس سے زیادہ گنے گار ہے تو اس کو بھی پابندے سلاسل ہونا چاہیے اتصاب اگر ایک جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے تو دوسری جماعت کے ساتھ بھی اتصاب ہونا چاہیے یہ جو آج آپ نے دیکھا کہ اس میں کوئی تقسیم نہیں تھی راجہ صاحب میں اس کو بڑا سمبولک دیکھتا ہوں کہ چیف جسٹس سب کے ہیں پورے پاکستان کے ہیں پوری پاکستان کی آئین مکننہ کے ہیں پورے پاکستان کی ایگزیکیٹیو کے ہیں پورے پاکستان کی اداروں کے ہیں جنشری کے ہیں تو آج ان کی حلف برداری میں تمام لوگ اکٹھے تھے تمام اکٹھے تھے بڑی بڑی اچھی بات آپ نے کی تمام لوگ اکٹھے تھے ادھر رکھیے گا پلیز